میں غالباً کوئی اس وقت تیرہ بارہ تیرہ سال کا تھا بہت سال ہو گئے پچیس سال کے اوپر ہو گئے پتہ نہیں کتنے ہو گئے ایک کلام میں پڑھا کرتا تھا اور مجھے یہ بات یوں یاد آئی کہ آج بچوں میں کمپشن تھا اور مقابلہ تھا یہ مقابلہ جو ہوتا ہے حقیقت میں بچوں کے اندر ذوک و شوق پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ورنہ مقابلہ کون کرتا ہے مقابلہ مجھے یاد آگیا جب ہم بھی چھوڑے چھوڑے تھے مقابلے میں جاتے تھے الحمدللہ کوئی مقابلہ ایسا تھا نہیں جس میں میں فرش نہیں آتا تھا بچپن سے الحمدللہ رب العالمین تو میں یاد کرتا ہوں اس وقت کو کہ جب میں بھی بچہ تھا پر ایک میں فلنات مقابلے کی تھی اس میں میں نے نات پڑھی تھی آج دل پرتا ہے کہ بچوں کو میں وہ نات سناؤ لب پہ صلی اللہ کے ترانے عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں لب پہ صلی اللہ کے ترانے عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں اور جن کی خاطر یہ عالم بنایا جن کی خاطر یہ عالم بنایا عرش پر جن کو رب نے بنایا عرش پر جن کو رب نے بنایا اے حلیمہ یہ تیرا مقدر وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں اے حلیمہ یہ تیرا مقدر وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں اور نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں کوئی خلیل اللہ ہوا کوئی زبیح اللہ ہوا کوئی صفی اللہ ہوا کوئی قلیم اللہ ہوا کوئی روح اللہ ہوا سارے نبیوں پر ایمان ہیں سارے ہمارے سروں کے تاج لیکن بات امام الانبیاء کی ہو رہی ہے باگنام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں اور میں مدینے کی گلیوں کے قرباں جن سے گزریں گے شاہ مدینہ میں مدینے کی میں مدینے کی گلیوں کے قرباں جن سے گزریں گے شاہ مدینہ اس طرح سے مہکتے ہیں رستے اتر جیسے لگائے ہوئے ہیں اس طرح سے مہکتے ہیں رستے اتر جیسے لگائے ہوئے ہیں اور آج پوری ہوئی دل کی حسرت کیوں نہ جی بھر کے کرلوں زیارت یہ عاشق میں بڑے عجیب ہوتے ہیں ان کی ادائیں سمجھنا آتی نہیں قبر میں حول کا دیدار ہوگا منکر نقیر پوچھیں گے مَا كُنْتَ تَقُولُ بِحَقِّ حَدَتَ جُلْبَتَ بتا اس مرد کے بارے میں بندہ نہیں مرد بتا اس مرد کے بارے میں تو کیا کہہ کرتا تھا برادرِ اعلیٰ عدد شہن شاہ سخن استاذِ زمن مغلان حسن رحمت اللہ تعالی اپنی اقناعت میں لکھتے ہیں کہ سر سے پا تک ہر عدا ہے لا جواب خوب روئیوں میں نہیں تیرا جواب اس کے مکتے میں کہتے ہیں حسن سے پوچھا جا رہا ہے مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ حَدَتَ لَجُلْ حسن حضور کے جلوے میں گم ہے حسن ما کُنْتَ تَقُولُ حسن گم ہے جلوے دیکھے جا رہے ہیں فرشتے بار بار پوچھتے ہیں فرشتے پوچھا ہم حسن مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ حَدَتَ لَجُلْ تو حسن بھی عاشق رسول تھے کیے اٹھے کہ اے حسن مہوے جمال روح دوست اے نقیرین اس سے پھر لینا جواب آج تو حسرت پوری ہوئی ہے آج تو دیدار ہوا ہے جی بھر کے زیارت تو کرنے دو بعد میں جواب دولا کون ہے آج پوری ہوئی دل کی حسرت کیوں نہ جی بھر کے کرلوں زیارت قبر میں اپنا جلبا دکھانے میرے سرکار آئے ہوئے ہیں قبر میں اپنا جلبا دکھانے میرے سرکار آئے ہوئے ہیں